السلام علیکم آئیں رمضان کی تیاری کریں اور محبتیں پھیلائیں ایک دوسرے کو سلام کریں اس سے محبت بڑھتی ہے نہ جانے کس چیز کا خوف ہوتا ہے ہمیں سلام کرنے سے ڈرتے ہیں ہم جیسے ہماری عزت میں کمی آ جائے گی اگر ہم کسی کو پہلے سلام کر دیں گے تو آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں سلام تو کیجئے اگر کسی چھوٹے کو سلام کی تمیز نہیں تو بڑے سلام کر دیں اور اس بچے کو خود اقل آ جائے گی کہ سلام میں بھی کر سکتا تھا اور جب ہم سلام کرتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے لئے نیکیاں کماتے ہیں تو اپنے دلوں میں وسط پیدا کیجئے چاہے کوئی آپ سے ناراض ہے چاہے کوئی آپ سے خوش ہے چاہے کوئی آپ سے چھوٹا ہے چاہے کوئی آپ سے بڑا ہے سلام میں پہل کیجئے چلیں آج آپ نے ایک اور اچھی بات سکھی اور آپ اس پر عمل بھی کیجئے گا اب آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں ہر چیز جو ہم کھو دیتے ہیں اس کا نیمل بدل موجود ہوتا ہے لیکن اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نیمل بدل نہیں بلکہ وہ ایسا خسارہ ہے جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں جس سے مسلہ دھار بارش سے پہلے ہلکی فوار پڑتی ہے اور موسم خوشکوار ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح رمضان سے پہلے رجب و شابان میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خوشکوار جھوکے آنے لگتے ہیں لہذا ابھی سے اپنے نظام و اوقات بنا لیں اور عبادات و معاملات کی پابندی شروع کر دیں تاکہ رمضان کے پنینے سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے میں محسوس کرتی ہوں کبھی کبھی اس چیز کو کہ ہمارا ایک منفی جملہ ایک منفی سٹیٹس ایک ویڈیو نہ جانے کتنے دیکھنے والوں پر اتر رکھتی ہیں اور ہمارا ایک مصبت جملہ ایک ویڈیو ایک سٹیٹس ایک نیت بھری بات نہ جانے کسی کو جینا سکھا دیں اس کا ہاتھ کھام کر اسے اٹھا دیں اور آگے بڑھنے کا حوصلہ بن جائے مصبت لوگ ہی چراغ بنتے ہیں ویڈیو کو سکھا جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے کوئی ایک اچھی بات سیکھ جائے کوئی ایک اچھا عمل سیکھ جائے اور آپ اس کارے خیر میں شامل ہو جائے تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ ضرور کریں اس سے ہماری مصبت آئی ہوتی ہے ہم نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ